تو موسموں میں چاہے جو موسموں اللہ تعالی نے عبادتوں کے راستے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں کچھ موسم کچھ عبادتوں کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں کچھ موسموں میں کچھ اور عبادتیں بڑے اچھے انداز سے ہو سکتی ہیں تو بلکل اسی طریقے سے یہ سردی کا موسم اس کے تعلق سے اگر ہم شریعت میں دیکھیں تو امام ترمیدی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے عامر ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تھنڈی غنیمت جو بغیر تکلیف کے بغیر محنت کے بغیر پسینہ بہائے کے بڑی آسانی سے انسان کو غنیمت حاصل ہو جاتی ہے یہ ایک مسلمان کے لیے ایک مومن کے لیے موسم سردی کے روزے ہیں سردی کے موسم میں روزے ایک مسلمان کے حق میں ایک بڑی بہترین غنیمت ہے غنیمت کہتے کسے ہیں کہ دو قوموں کی آپس میں جنگ ہو اور اس کے بعد سامنے والی قوم شکست کھائے پھر اس کا معلومتہ ان کے حصے میں آجائے غنیمت کہلاتا ہے اور اگر یہی غنیمت یہی معلومتہ بغیر محنت کے بغیر پسینہ بہائے کے کسی کو حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں غنیمت باردہ بڑی ٹھنڈی غنیمت ہے بغیر محنت کے حاصل ہوئی غنیمت ہے معصد صادرین آپ لوگوں نے گرمی کے روزے دیکھے ہیں گرمی کے روزوں میں جو روزے دار کو تکلیف محسوس ہوتی ہے بھوک کی ہو پیاس کی ہو پسینہ میں اٹھتے ہیں دن کا وقت لمبا ہو جاتا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے روزوں کو مکمل کرتا ہے تو اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے پیاس کی شدت سہنی پڑتی ہے بھوک کی تڑپو برداشت کرتا ہے تب جا کر کے روزے کی فضیرت اسے کہیں حاصل ہو پاتی ہے اور اس کے مقابلے میں موسم سرما کے روزے جس میں دن کی گھڑیاں مختصر ہو چکی ہوتی ہیں دن کا وقت رات کے مقابلے چھوٹا ہو چکا ہوتا ہے ایسے وقت میں انسان روزہ رہ جائے روزہ رہ کر کے صبح سے شام تک عبادت کی حالت میں وہ رہے بہت زیادہ بھوک بھی اسے نہیں ستائے گی بہت زیادہ پیاس اسے نہیں تڑپائے گی بڑی آسانی سے روزہ مکمل کر سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ الغنیمت الباردہ بڑی تھنڈی غنیمت ہے ہم مسلمانوں کے لیے یہ سردی کا موسم یہ تھنڈی کا موسم جو اپنے زندگی کے مقصد کو اپنے سامنے رکھا ہو بڑا بہترین موسم ہے صلف سالحین سے متعلق آتا ہے کہ وہ اس غنیمت کو بڑا ہی بہتر سمجھا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا الشتاء غنیمت العابدین عبادت کرنے والوں کی غنیمت یہ موسم سردی ہے موسم سردی ہے عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت سے کچھ کم نہیں ہے اور امام حسن بصیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نعم زمان المؤمن الشتاء کہ سردی کا موسم ایک مؤمن کے لیے بڑا بہترین موسم ہے بڑا بہترین وقت ہے بڑا بہترین گھڑیا ہیں اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ بڑا آسانی کے ساتھ روزہ رہ لیتا ہے تو مزرز حاضری ابھی ہم سردی کے موسم سے گزر رہے ہیں اور چند دنوں سے تو بڑا مشکل سے سورج نظر آتا ہے سورج میں وہ گرمی نہیں ہے موسم میں وہ گرمی نہیں ہے بڑا آسانی سے بڑا آسانی سے دن گزرنے لگا ہے تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت کا موقع ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے رہ جائیں کسی کے خضا روزے ہوں یہ بہترین موسمیں خضا کرنے کے لیے کسی کے نظر کے روزے باقیوں نظر اور منتوں کے روزہ پورا کرنے کے بہترین دن ہے اور اگر کوئی نفل روزہ رکھنا چاہتا ہو یہ بہترین دن ہے کہ نفل روزے رہ جائیں اگر کسی کو روزے کا کافی شوق ہے تو سوم دعودی رکھ لیں ان دنوں میں ایک دن روزہ رہے ایک دن روزہ چھوڑے ایک دن روزہ رہے ایک دن روزہ نہ رہے یا پھر پیر جمعرات کے روزوں کا احتمام کریں ان دنوں میں پیر اور جمعرات کے روزے کا احتمام کریں یا اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم مہینے کے تین روزوں کا احتمام کر لیں نبی کریم علیہ السلام کی اپنے صحابہ کوئی وسیعت رہی تھی کہ مہینے میں تین دنوں کے روزے رہ لیا کرو تو محضر صادرین اس موسم کو غریمت سمجھیں اس موسم کو غریمت سمجھیں اللہ تعالی نے جو مختلف موسم بنائے ہیں ہر موسم اپنی جگہ انسان کے لئے بڑا مفید ہے اس کے بدن کے اعتبار سے صحد کے اعتبار سے اور وہی پر اس کی عبادتوں کے اعتبار سے اللہ کی اطاعتوں کے اعتبار سے بڑا بہترین موسم اللہ نے رکھے تو موسم روزوں کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے بڑا بہترین موسم ہے اب سے لے کر سردی کے ختم ہونے تک روزوں کا احتمام کر لیں اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ موسم کے اعتبار سے آپ روزہ رہ جائیں موسم ختم ہو جائے تو آپ روزہ نہ رہیں کوئی عرض کی بات نہیں کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتیں جن اوقات میں کوئی عمل کر لیا جاتا ہے وہ ایسے بہترین موقع ہے اور اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ان دنوں میں روزوں کی عادت ڈال لے پیر جمعیرات کے روزے رہنے لگے یا پھر مہینے کے تین روزوں کی عادت ڈال لے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر ہر مہینہ تین تین روزوں کی توفیق لکھ دے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھر ہر ماہ تین مہینے روزے رکھنے کی توفیق لکھ دے یہ عین ممکن ہے اور اگر کوئی بندہ مہینے میں تین دن کے روزوں کی پابندی کر لے تو اس کی ساری زندگی بھر روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے